موسیقی اسلام علیکم میں نمرہ شہاب اور آپ دیکھیں ہیں سرکار نیوز وزیر علیہ السندھ کی ہدایات پر صوبائی وزیر لائف سٹاک اینڈ فشریز عبدالباری پتافی اور وزیر علیہ السندھ کے معاونے خاص سلمان عبداللہ مراد نے کھلی کچھری میں عوامی شکایات سنی اس موقع پر انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ نوشیرو فیروز کی عوام نے نہایت منظم اور احسن طریقے سے اپنے مسائل پیش کیے ہیں انہوں نے کہا کہ زیادہ تر شکایات لوکل گورنمنٹ کے مطالق شہروں میں ڈرنچ کے مسائل ناجائز تجاوزات امن و امان اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے مطالق ہیں انہوں نے کہا کہ ظلہ ہیڈکوارٹر اسپتال کی بجٹ منظور ہو چکی ہے جس پر جلدی کام شروع ہوگا انہوں نے ڈپٹی کمیشنر سے شہر میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے سبزی منڈی کو شہر سے باہر منتقل کرنے کے احکامات جاری کیے اور سبزی منڈی کے تعمیر کے لیے تجاویز بنا کر بھیجوانے کے احکامات جاری کیے انہوں نے کہا کہ نوشیرو فیروز میں پولٹری ہچری کو جلد فال بنایا جائے گا انہوں نے ڈپٹی کمیشنر کو شہر کی ووٹر سپلائی سکیم کو مکمل کرنے اور پینے کے صاف پانی کے لیے آرو پلانٹ لگانے کی ہدایات بھی کی انہوں نے کھلی کچھری میں پیش ہونے والے تمام شکایات کا جواب دیا اور ڈپٹی کمیشنر کو کہا کہ تمام شکایات کہریری طور پر ہمیں بجوائی جائیں تاکہ انہیں وزیراعلا سندھ سید مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو کو بجوائی جا سکے اس سے قبل کھلی کچھری میں لوگوں کو بہت بڑی داداتیں شرکت کی اور اپنے مسائل پیش کیے جن میں زیادہ تر شکایات پولیس صحت تجاوزات اور سپائی کی ناکست حال پینے کے صاف پانی کے مطالق تھی اس موقع پر ڈپٹر عبدالقدیر میمن نے بتایا کہ نوشیرو فیروز میں 18 ایکڑ پر ایک فشت ہیچری قائم کی گئی ہے اور اس کو ابھی تک مکمل اور فعال نہیں کیا گیا اس کے علاوہ پولٹری ہچری بھی بنی ہوئی ہے لیکن بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کام نہیں کر سکی علی ازگر قرائی نے بتایا کہ مورو کا پانی مزرس صحت ہو چکا ہے جس سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور مورو شہر میں سب ریجسٹرار نہ ہونے سے لوگوں کو نوشیرو فیروز آنا پڑتا ہے جس سے لوگوں کا وقت اور پیسہ ضائع ہو رہا ہے حافظ غلام مصطفی زرداری مٹھل قرائی وحید اباسی پروین نظیر خوصو محمد طائر راجپود یونس راجپر اور دیگر نے سبائی وزیر کو بتایا کہ ہمارے ذلے میں بے شمار مسائل ہیں جن کو فوری طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے پولیس کے مسائل شہروں کی صفائی سترائی کے مسائل روڈ راستوں کی مرمت سکول میں بلڈنگ فنڈیچر اور استاد مقرر نہ ہونے کے مسائل درپیش ہیں کھلی کچھری میں وزیراعلا سندھ کے معاون خوشوصی سلمان، عبداللہ، مراد، رکن، صبائی اسمبلی، سید سرفراز علی شہا، ممتاز علی چانڈیو، ڈپٹی کمیشنر محمد تاشیر نالم، سس پی عبدالقیوم، پتافی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدداروں نے شرکت کی آخر میں صبائی وزیر نے رضاکارانہ طور پر لائیو شٹوک پر کام کرنے والی ڈاکٹر سہرش اور ڈاکٹر اجاز کو تعریفی اثنات پیش کی بعد میں صبائی وزیر نے پریس کلپ کی سطر کی درخواست پر پریس کلپ روشیر اور فیروز کا دورہ کیا اور صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے پریس کلپ کی سالانہ امداد کے لیے صبائی وزیر اطلاع سعید غنی سے بات کرنے اور پریس کلپ کی امارت کی تعمیر کی اس کی منظور کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی